اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف سامپلنگ لاسٹ لیکچر میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پاپولیشن اینڈ سامپل کو اور ساتھ ہم لوگوں نے سامپلنگ کو بھی پڑھا تھا تو آج ہم سامپلنگ کی جو فردر ٹائپس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروپیویٹی سامپلنگ پروپیویٹی سامپلنگ کیا ہے کہ یہاں پر پروپیویٹی میں ایوری ایلیمنٹ جو ہے پاپولیشن کا اس کے پاس ایکوال شانس ہوتے ہیں سیلیکٹ ہونے کے تو اسی طرح اس کے فورد ٹائپس ہیں سیمپل رینڈم سامپلنگ سسٹیمیٹک سٹارٹیفائیڈ سامپلنگ اینڈ کلسٹر سامپلنگ سو ناوی ویلسکس سیمپل رینڈم سامپلنگ سو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ ہے سیمپل رینڈم سامپلنگ اب سیمپل رینڈم سامپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایوری ایلیمنٹ کے پاس ایکوال شانس ہوتے ہیں سیلیکٹ ہونے کے تو یہاں پر کافی سارے پروسیجر جو ہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں سیمپل رینڈم سامپلنگ کے لیے سب سے پہلے کیا کہہ جاتا ہے کہ ایک لسٹ بنا لی جاتی ہے کافی سارے جو بھی آپ کی پاپولیشن ہے پاپولیشن کی لسٹ بنا لی جاتی ہے اس کے بعد اپنی مرضی سے کچھ پارٹسپینٹ جتنے آپ کو ریکوائر ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اس لسٹ میں سے اور اسی طرح ایک اور میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی پارٹسپینٹ سے پاپولیشن ہے ان سب کو ایک یونیک نمبر اسائن کر دیا جاتا ہے نمبر اسائن کرنے کے بعد ان سب کو ایک باول میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر انہیں مکس اپ کیا جاتا ہے مکس اپ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے جتنا بھی آپ کو سیمپل ریکوائر ہوتا ہے وہ پرچیاں بنائی ہوتی ہیں نمبر اسائن کر کے وہ پرچیاں اٹھا لی جاتے ہیں جیسے گرہ اندازی میں کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے جو نمبر اسائن کیے ہوتے وہ پک کر لیے جاتے ہیں اس باول میں سے تو اس طرح سے بھی سیمپل رانڈم سامپلنگ کی جاتا ہے اور کمپیوٹر بیس بھی ہوتی ہے کمپیوٹر میں سارے جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ سب ڈال دی جاتے ہیں کمپیوٹر رانڈم لی آپ کو ایک لیس پروائیڈ کر دیتا ہے آپ کے سامپل کی تو یہ ہے سیمپل رانڈم سامپلنگ اور سیکنڈ ٹائپ آف رانڈم سامپلنگ اس سیسٹیمیٹک رانڈم سامپلنگ اب سیسٹیمیٹک رانڈم سامپلنگ میں کیا ہے کہ ریسرچر نے انتھ نمبر کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اب انتھ نمبر کیا ہے کہ انتھ کوئی بھی نمبر ہے آپ کی پاپولیشن میں سے انتھ مین کوئی بھی نمبر انی نمبر ان دا پاپولیشن اب آپ پاپولیشن میں سے کوئی بھی نمبر سٹارٹنگ کا سیلیکٹ کر لوگے لائک آپ نے سیون سیلیکٹ کر لیا پوری پاپولیشن میں سے اس کے بعد آپ نے انٹرول فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پاپولیشن سے سامپل لینے کے لیے اب انٹرول آپ کیسے فائنڈ کروگے انٹرول فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو سامپل سائز اور پاپولیشن سائز کا پتاونا چاہئے کہ آپ کا سامپل سائز آپ کتنا لینا چاہ رہے اور آپ کی پاپولیشن کتنی ہے آپ کیا کروگے لائک آپ کے جو پاپولیشن ہے وہ ہنڈرڈ ہے اور آپ سامپل اس میں سیڈاید کلینا چاہ رہے تو آپ پاپولیشن کو ایک ہے ویڈایڈ کر دو گے سامپل پر تو اب ایٹ کا انٹرول میں آتے جاؤگے اور اپنا جو سامپل ہے وہ پک کرتے جاؤ گے اب 7 آپ نے پہلے یہاں پہ select کر لیا ہے 7 select کر لیا 7 کے بعد آپ 8 کا interval نکالا ہے population کو سامپل پہ divide کر کے 8 کا interval آیا اور آپ 7 کے بعد آپ 8 members یا 8 participants کو چھوڑ کر جو 15 والا participant ہے اس کو آپ choose کرو گے as a sample then اسی طرح 8 intervals چھوڑ کر پھر 23 کو 23 کے بعد 8 participants کو چھوڑ کر 31 کو اسی طرح سارے آپ 8 number 8 participants کو چھوڑ کر 95 تک آپ 12 کا sample select کر لوگے تو یہ ہے systematic random sampling so the third type of probability sampling is stratified random sampling in this type of sampling the population divided into two different subgroups and then randomly select the final objects یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے population ہے اس کو سب گروپ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور وہ سب گروپ آپ کے stratum بھی کہلاتے ہیں اور جو stratified random sampling یہ ہم وہاں پر یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں comparative study کرنا ہوتے ہیں comparative study means جہاں پر ہمیں different elements کا آپس میں difference چیک کرنا ہوتا ہے تو اب جہاں پر startum ہم age gender religion education social economic status and nationality کی بیس پر different type کے ہم گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم ہم سے اور پھر ان سے ہم randomly جو ہے وہ final object select کرتے ہیں cluster sampling is the last type of probability sampling تو cluster sampling میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری population کو divide کر دیتے ہیں different groups میں چونکہ ہم cluster sampling وہاں پر use کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پر large population ہو اسی لئے researcher کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی آپ کی population ہے اسے cluster یا groups میں divide کر دیتا ہے تاکہ data جو لے ہے وہ لینا سوری sample لینا وہ easy ہو جائے for example آپ study کرنا چاہ رہے ہو quality of higher education in پاکستان تو پورے پاکستان سے sample لینا تو easy نہیں ہے تو possible بھی نہیں ہے کہ پورے پاکستان سے sample لو آپ کیا کروگے جہاں پر آپ different groups بنا لوگے پورے پاکستان کے clusters بنا لوگے proven space یا district یا city base cluster sampling تو اسی طرح جو non probability sampling ہے اس کو بھی ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے تو آج کا یہ topic یہ ہی end ہوتا ہے ملتے ہیں بھی next ویڈیو میں طرف تک کے